موسیقی پائی جاتی ہے یہ انو لاکھوں میں زیادہ ہوتی ہے یہاں گرمی یا سردی کا زور زیادہ ہوتا ہے اسی طرح یہ بماری موروسی بھی ہو سکتی ہے یہ بماری ان انسانوں میں زیادہ ہوتی ہے جو کہ ان غزائیں مثلا چاول میدہ کھویا چینی یا مسالے دار غزائیں مثلا چاول پکوڑے سمو سے انڈے مشلی شراب و فیون بغیرہ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اسی طرح یہ بماری ان انسانوں میں بھی ہو سکتی ہے جو محنت مشکل کا کام کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں اس کی شناکت کے حوالے سے اس کی شناکت کے حوالے سے یہ ہے کہ جوڑوں میں درد ہوتا ہے کھانا انسان کو پسند نہیں آتا اور وہ کھانا کھانے نہیں کھاتا اسی طرح ہر وقت سستی پیاس کا نالگنا نظام انہزام کی خرابی جسم کا کوئی حصہ سون ہو جانا یا جوڑوں کا سو جانا وغیرہ اس کی شناکت میں شامل ہے چلی چلتے ہیں آج کے نسخے کے حوالے سے آج میں آپ کو یہ نسخہ بتانے جا رہا ہوں یہ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد اور اچھا رزرٹ دے گا یہ جو چیزیں آپ کو بتائی جائیں گے یہ آپ کو پنساری کے دکان سے بہت سانی مل جائیں گے آپ نے انہیں پیس کا رکھ لینا ہے چلی چلتے ہیں نسخے کی جانب نمبر ایک سونٹ پچیس گرام سیاہ مرچ دس گرام لونگ دس گرام دھنیہ کے دانے دس گرام انجوائن دس گرام سوندھا نمک پانچ گرام اگر آپ کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آئی تو آپ سکرین پر بھی نسخہ دیکھ سکتے ہیں استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ چیزیں پنساری کے دکان سے خریدنی ہے اور ان چیزوں کو خود پیس لینا ہے یا اسی سے پسوا لینا ہے پیسنے کے بعد آپ نے کسی بھی چیز میں ڈال کر اسے رکھ لینا ہے اور روزانہ ایک چمچ کا چوتھا ہی سب کر نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے سبح و شام انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت اچھے ریزارٹ ملیں گے اور میں آپ کو ایک جوڑوں کے حوالے سے ایک مالش کا بتاتا ہوں مالش کا بتانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دوبالیں تاکہ مزید اچھی اور انفارمیٹیوز کے نوٹفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتے رہیں مالش یہ ہے کہ آپ نے اصلی ہنگ جو کہ آپ کو پنساری سے آسانی سے مل جائے گی اسے آپ نے لینا ہے اور گھی ڈالڈا ہو تو سب سے بہتر ہے دیسی لیلے تو بھی اچھا ہے ڈالڈے گھی میں آپ نے اس ہنگ کو تھوڑی سی کو مکس کر کے رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے جب بھی آپ کو جوڑوں پر درد ہو تو آپ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے مساج کرنی ہے اس سے انشاءاللہ درد فوری طور پر ختم ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کر دیجئے